پاکستان کے شہریوں جون سے پاکستان سے دنیا بر میں اور دنیا بر سے پاکستان میں فلائٹ آپریشن بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے دنیا بر سے پاکستان فلائٹ آ سکیں گی اور جن کنٹری میں آرڈی فلائٹ آپریشن ایکٹیو ہو چکا ہے ان کنٹریز میں پاکستان سے فلائٹ جا سکیں گی وہ پاکستانی جو دنیا کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں رہتے ہیں وہ پاکستان واپس سستے ٹکٹ پہ آ سکیں گے ان کو ہائی پرائیس ٹکٹ خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سپیشل فلائٹ پہ پ میں جانا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایلٹ ویزا ہے آپ نے انٹری پرمٹ لے لیا ہے اگر آپ کو انٹری پرمٹ مل چکا ہے تو اس کو آپ نے 21 ڈیز میں یوز کرنا ہے اس کی ویلٹی فرم دی دیٹ اف اپروول only 21 ڈیز جب آپ کو مل جاتا ہے جس تاریخ کو ملتا ہے اس تاریخ سے لے کے آگے تک صرف آپ کے پاس 20 ڈیز ہوتا ہے 20 ڈیز میں آپ کو واپس آنا ہے اگر آپ اس 21 ڈیز کے اندر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا آپ یو ای نہیں آ پاتے تو آپ کا وہ جو انٹری پرمیٹ ہے وہ ویلیڈ نہیں رہے گا وہ کارامد نہیں رہے گا پھر آپ کو نیا لینا پڑے گا پھر نیا لینے میں آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا یا آپ پہتر جانتے ہیں اور جلدی سے جلدی انٹری پرمیٹ لے کے آپ یو ای واپس آ سکتے ہیں اگر کسی بھائی کو انٹری پرمیٹ لینے کا طریقہ پتا نہیں ہے تو میری ویڈیو کی ڈسکریپشن میں وہ اس کا لنک دیکھ سکتا ہے ویڈیو کا اس لنک پہ کلک کریں آپ ویڈیو پہ ریڈائریکٹ ہو جائیں گے ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے پورا پروسیجر جو ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے آپ نے انٹری پرمیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اور یہ نارمالی کتنے دن میں ایکسپٹ ہو جاتی ہے اپلیکیشن اور آپ کے باس اپروول ہا جاتا ہے اگر اپروول نہیں آتا تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے یہ بھی اس ویڈیو میں میں نے بہت کچھ ایکسپلین کیا ہو ہے ڈیٹیلز کے ساتھ ان لوگوں کو بھی سستے ٹکٹ مل سکیں گے وہ لوگ نیر اباوٹ ٹو ہنڈر پرسنٹ ایکسٹر منی پی کرتے تھے اور ٹکٹ لیتے تھے اب نارمال فلائٹ پہ ریگولر فلائٹ پہ وہ دنیا کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں جا سکتے ہوں اور ڈیفرنٹ کنٹریز سے پاکستان آ سکتے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اپنی مشکل حالات کو فیملی کے لیے سوچ کر سکون سے گزارتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت اچھی نیوز ہے اور اس سہولت سے آپ بھی جون سے فائدہ اٹھا سکیں گے ٹکٹ بک کر کے آپ یو ای آسکتے ہیں ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنے عزیز و کارب کا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو میں اچھی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے سلام علیکم